بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سبیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام لاہور میں نون لیگ کا جلسہ اور نواز شریف کا فقید المثال استقبال اس کا جنون اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے نواز شریف کے جلسے میں عمران خان زنداباد کے نعرے لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بات ہو رہی ہے اور ویڈیوز آنا شروع ہو چکی ہیں میرے پاس دس مختلف ویڈیوز ہیں دس مختلف کلپس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور کس طرح سے اس وقت نون لیگ والوں نے سر پکڑ لی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی سہولتکاری پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ایکسپوز ہوا پورے کا پورا سسٹم دعو پر لگا کر ایک مفرور اشتہاری سزا یافتہ مجرم عدالتوں سے بھاگا ہوا ملک سے بھاگا ہوا ایبسکونڈر وہ ملک واپس آیا ہے اس کے لیے پورا نظام ہائی جیک ہوا ہے اس کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کے لیے پاکستان کی عدالتوں کا مزاک اڑایا گیا ہے اس کے سہولتکاری کے لیے ہر ادارہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے عوام کا ان اداروں کی اوپر سے جڈیشری اور پاکستان کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے جس میں آپ کی بیروکریسی آتی ہے ان پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے نواز شریف کی سہول حضور کا شوق سلامت ہے شہر اور محت شہر جلتا ہے تو جلے لیکن حضور کا شوق سلامت نواز شریف ہر قسم کا پروٹوکل لے رہے ہیں نواز شریف کے لیے ہر طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشنرز گاڑیاں پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں نون لیگ کے بندوں کو کہ اس میں بندے بٹھا کے لے جائیں لیکن وہی بات ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے اس جلسے کے فلاوپ ہونے کی گوائیاں جو ہیں کس طرح سے لوگوں کو لائیا گیا کس طرح سے اس جلسے کے اندر کرسنیوں کے اوپر جھنڈے لگائے گئے ہیں تو جھنڈے تو نظر آ رہے ہیں دور سے ڈرون شوٹس کے اندر کئی نہ کئی انہوں نے ویسے ڈرونز ویسے ہی منع کر دی ہیں ڈرونز صرف نون لیگ کا اڑے گا فوٹیج بنے گی اور وہ فوٹیج پھر جائے گی وہ فوٹیج دی جائے گی نیوز چینلز کو جو کہ پہلے ہی کمپرومائزد ہیں جو سوشل میڈیا اور ڈیجٹل میڈیا کے جنرلسٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے ٹیمیں بنا دی ہیں کہ وہ بیچ میں جا کے بندوں سے کئی زیادہ باتیں نہ کر لیں بندے کئی سچ نہ بول دیں کہ انہیں کیسے لائیا گیا ہے خوف ہے نا اپنا پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں تو اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے بھی یہ پورے کے پورے ہل چکے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے کچھ کلپس رکھنے ہیں یہ تکلیف دے دی ہیں اس عوام کے مو سے انہوں نے نوالا جو ہے وہ چھینہ ہوا ہے اور اس عوام کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے ایک غریب عورت ہے وہ رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں کوئی بھئی مجھے کھانا ملے گا ہمیں یہاں پہ بھوکا مارا جا رہا ہے وہ بھئی اتنا پیسہ لگا کے کروڑوں روپیہ آگ میں جھونک کے عوام کے اب کوئی پرسانی حال نہیں ہے لیکن نظام سہولت کاریاں کر رہا ہے نگران حکومتیں بیک فٹ پہ چلی گئیں نگران حکومتوں کے حادثے معاملات نکل چکی ہیں اس وقت نواز شریف کی حکومت ہے اس وقت پورے کا پورا نظام نواز شریف کی سہولت کاری پہ لگا ہوا ہے لیکن اس سب کے اندر بھی غریب جو ہے اسے روٹی کا جھانسہ دے کے پہلے اسے روٹی سے محروم کرو پہلے اس کی زندگی عذاب کرو پھر اسے روٹی دکھا دکھا کے اس جلسے میں کھینچ کلا اور وہ بھی نہیں دی وہ بھئی ایک دن کی تو دے دیتے اب میں آپ کو جو کلپس دکھاؤں گا ذرا دل تھام کے آپ نے اور ان پہ افسوس بھی ہوتا ہے بچارے کون کون سے لوگ جا رہے ہیں جو اندر سے ان کے سپورٹر نہیں ہیں لیکن انہیں اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ دو وقت کی روٹی ہزار دو ہزار ایون پانچ ہزار فی بندہ اس کے پیچھے وہ بچارے جا رہے ہیں اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے جو ان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ان کے ایمین ایز ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بچارے کس طرح سے کھجل ہوئے پڑے ہیں نظام تو سہولتکاری کر رہا ہے لیکن عوام کے دلوں میں نہیں ہے نواز شریف مسئلہ یہ ہے پورے پاکستان سے بندے لاکر بھی ان کے جلسے کا بھرکس نکلے اب ذرا دل تھامی اور کلپس پہ کلپس دیکھیں میں کم بولوں گا آپ نے کلپس دیکھنے آپ پہلے اس خاتون کا کلپ دیکھیں جو رو کر اپنی کیا دعائی دے رہی ہے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ جو ہے اپنی سکرینز کی اوپر ملائزہ فرمایا اب مزید لوگوں کی گفتگو سنے جو اس جلسے کے اندر نواز شریف صاحب کے کبھی بینرز کی اوپر سیائیاں پھینکی جاتی ہیں کبھی کچھ کیا جاتا ہے اب ذرا آپ نے دیکھنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور لوگ جو ہیں نواز شریف صاحب کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں ایک اور کلپ دیکھیں ڈاکو آ رہے ہیں ڈاکو ہاں صاحب چور جا رہے ہیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ سنا لوگ گئے رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے دس کلپس بڑے مشکل سے کمپائل کی ہیں کیونکہ پندرہ بیس کلپس جو ہیں وہ میں نہیں دکھانا چاہ رہا آپ کو کیونکہ ان میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جس طرح کے لوگ ایکشن کر رہے ہیں میاں صاحب کی تصویروں کو دیکھ کے انگلیاں اور جس طرح کے معاملات میں ان میں نہیں جانا چاہتا اور میرا داری بات ہے ایک اپنی ہر بندے کی ایڈیٹوریل پالسی ہوتی ہے میری پالسی کبھی بھی بلو دا بیلٹس صحافت جو ہے یا ریپورٹنگ میں نہیں کر پاتا کیونکہ زیاری باتیں فیملیز بھی دیکھتی ہیں اور ہمیں الفاظ کے چناؤں کے اوپر بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا لوگ باتیں کر رہے ہوں گے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا جنازہ دیکھنے آئے ہیں ہم تو یہاں پہ تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کیا لگا ہوا ہے اب ذرا آپ نے جلسہ گاہ کے مناظر دیکھنے ہیں آپ نے کلپس میں نے کہا رہا ہے میں کلپس دکھاؤں گا آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں یہ ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کرسیاں ہیں اور یہ کرسیاں ہی کرسیاں ہیں اور ان کرسیوں کے اوپر کیا لگایا گیا جی جھنڈے ہر کرسی کے اوپر لگائے گیا تاکہ کرسی میں بندہ ہونا ہو جھنڈے جو ہیں وہ اوورال دور سے جو شاٹ ہے اسے اوورکم کر لیں اور اس سب کے اندر جھنڈا ہی جھنڈا نظر آئے اور کچھ بھی نظر نہ آئے اور اسی طریقے سے یہ اپنی واردات ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں البتہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ویل اویئر لوگ ہیں اور یہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم تو حق اور سچ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اب بیچارے نون لیگ کے لوگ بریانی پہ کیا جھپٹیں گے بیچارے نون لیگ کے لوگ بوتلوں پہ کیا جھپٹیں گے پیپسی پہ کوکا کولا پہ کسی اور پہ کولڈ رنگز کے اوپر وہ بیچارے پانی کی منرل وارٹر کی بوتلوں کے اوپر جھپٹ رہے ہیں ہمیں چاہ رہے ہیں یہ عوام کا انہوں نے ہی حال کیا اور اب انہیں دانہ ڈال رہے ہیں اور مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے میں ان لوگوں سے کوئی مجھے وہ نہیں ہے لوگ آل دو سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں یہ دیکھو پٹواری لڑ نہیں 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 یہ دکھ ہو رہا ہے یہ میں کڑ کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اس نہجبے لوگوں کو پہنچ آیا گیا آپ ذرا ایک اور کلپ دیکھیں یہ ناظرین اکرم آپ اپنی سکرینز کی اوپر کلپ دیکھ سکتے ہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پانی کی بوتلیں جو ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور پانی کی بوتلوں کے لیے بقاعدہ طور پر یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ لڑائی چلی ہوئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ کوئی جنگ چل رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ پانی کی ایک منرل وارٹر کی بوتل جو ہے اس حال تک پہنچانے والے بھی ہیں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں یہ جلسہ بہت سے تضادات سے برپور ہے اس جلسے کے اندر بڑی کہانیاں اس ملک کی درد بھری داستانیں ہیں اس جلسے کے اندر جو آپ کے سامنے میں آج رکھ رہا ہوں آپ ایک اور بندے کی آپ ویڈیو سنیں ایک اور بندے آج یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اس نے نون لیگ کی ڈھوپی بھی پہنی ہوئی ہے اس نے نون لیگ کا وہ سکاف بھی پہنا ہوا ہے اور کہہ کے آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو خان کے سپورٹرن ہیں جنت کی ٹکٹ نون لیگ کی ووٹ خان کا یہ جو وہ تنز کر رہا ہے کہ یہ جو جنت کی ٹکٹیں دے رہے تھے جنت واجب ہو رہی ہے اور پھر اس نے بتایا ہے کہ مجھے پانچ ہزار روپیہ دیا گیا ہے دو بندوں کا ہمیں پانچ ہزار روپیہ دیا گیا ہے آپ ذرا یہ بھی سنیں جنت کا ٹکٹ نون لیگ آؤٹ پی ٹی آئی کا کتنے پیسے لے ہیں آپ نے پائنزار پائنزار دو بندے آپ جلسہ گاہ میں جاؤ گے نہیں مال کھانے آئے ہم مال کھانے آئے ہیں ہم پیسہ کھانے آئے ہیں چیزیں کھانے آئے ہیں پانچ ہزار روپیہ لینے آئے ہیں ووٹ امران خان کے ہم جلسہ گاہ میں بھی نہیں جائیں گے مطلب اس وقت ایک تو ان کی جلسہ گاہ کے باہر بندے نظر نہیں آرہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ بھی اندر جانے کے لئے تیار نہیں اب رات کی تاریخی اب یہ ڈیلے کریں گے میاں صاحب کو آرام آرام سے لائیں گے رات کا اندھیرہ ہوگا بتیاں جلائی جائیں گی لائٹیں اس اینگل سے لگائی گئی ہیں کرسیوں کے ساتھ انہوں نے کیا ٹنگا ہوا ہے کرسیوں کے ساتھ ان بچاروں نے جھنڈے ٹنگے ہوئے ہیں کہ جھنڈے ویسے یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوتا تھا پی ٹی آئی تو الگ چیز ہے نا وہ تو خان 24 گھنٹے کے مارجن پر یہ منارے پاکستان کا یہ گریٹر اقبال پارک ہے خانتور روزانہ بھر لے وہ اور پی ٹی آئی باہر جماعت ہے جس کے بینرز جس کے جھنڈے جس کی ٹوپیاں بکتی تھیں پلے سے نہیں دی جاتی تھیں لوگ اپنی جیب سے خرید رہے ہوتے تھے یہ میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کے جھنڈے بک رہے ہیں نارمالی کبھی سیاسی جماعت کا جھنڈہ بکتا نہیں ہے وہ تو دھکے سے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے اب ایک اور نون لیگ کے بچارے لیڈر ہیں مقامی اور مجھے ظاہری بات ہے اور اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کانجو صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی سب نے آرام رام سے گاڑی چلانی ہے اور میرے ہم مخبر پیچھے ہوگا جو بندہ بھاگا میں سب سے پہلے اسے کال کروں گا یعنی کہ خود ہی نے پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے موں کو آرہے ہیں اور انہوں نے پھر بھی بیچ میں سے کلٹی ہو جانا ہے بھاگ جانا ہے پھر ایسے لیڈر کی ایسی تیاریاں ایسا استقبال جب اتنی سختیاں کر کے کرنا ہے پھر اس سے اچھا وہی بات ہے کہ پھر صلح ہی کر لو تے چنگی گاہ لے آپ ذرا ناظرین اکرام ایک اور کلپ سنیں موارکاتے میں مولنے میں میں اینکی ہمارے موٹر کیا سپیڈ بیل کو گھٹ رکھڑی ہے جائنسی موٹر کے ایک لپی چنگ کے ڈھنڈی اللہ عباس دائی وے پر نمبر سبب کوئی ایک لپا ڈھنڈی لوڑ کہنی میں سارے چیرے دیکھتے تھے اور ہمٹویے بھی ناس دہمہ کہ جب تو پچھلی موٹر بھی میں نے مخ برامل ہوسی ﷺ جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمایا آپ جلدی جلدی آپ کو میں کچھ کلپس پہ کلپس دکھاتا ہوں وقت کم ہے اور ویڈیوز زیادہ ہیں آپ ایک اور کلپ دیکھیں یہ کلپ آپ اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نولی کے جلسے کے اندر سیٹے ہیں خالی کرسیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر اور ہر کرسی کے اوپر جھنڈے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تاکہ دور سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آگے بندے کھڑے ہیں ذرا آگے جا کے دیکھیں گے تو بندے کوئی نہیں ہیں بندہ نہ بندہ دی ذات ہوئے یہ وہ نکر ہے دنیا کی اس وقت اور اس کے اندر صرف کرسیاں لگائی گئی ہیں کرسیوں کے اوپر جھنڈے لگائے گئے ہیں اور سہولت کاریاں کافلے کے کافلے بنا بنا کے لوگ خود سے کوئی آپ مجھے ایک فیملی دکھا دیں کہ بھئی کوئی میڈل کلاس فیملی ہے زعیف ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی ایک بندہ آیا اور پڑا لکھا بندہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ایک اور بندہ سنیں بچارہ سواری ہیں ڈھو رہے لے کے جا رہے ہیں اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے نولی کا وہ بات کیا کر رہے ہیں اب آپ نے یہ بھی سننا ہے ذرا ایک اور کلپ دیکھیں یہ بندہ کہہ رہا ہے عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ناظرین اکرام لوگوں کو کچھ کو روٹی کا بان جھانسہ دے کے کچھ کر کے لائے گیا ہے سندھ سے جنہیں لائے گیا ہے انہیں بھوکا مارا گیا ہے دوپہر کا کھانا رات کو بارہ بجے انہیں ڈھنڈا مل رہا ہے وہ بھی شکوہ کنائے ہیں اور اسی شکوے میں وہ سچ بتا بیٹھتے ہیں بیچارے معصوم سادہ لو انسان ہے اس ملک کے وہ بتا بیٹھتے ہیں کہ مہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیوں لائے گیا اور ہم کیسے آئے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے السلام علیکم ہم لوگ کراچی سے میاں محمد دماثری کی استقبال کے لئے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے کارکنان موجود تھے اور ہمیں کراچی میں میٹنگوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی بندے ہوں گے سب کے ٹکٹیں پری ہوگی کھانا پینا بہترین سعولیات مجسر ہوگی لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھ جتن کارکنان کو لائے ہیں وہ بھو کے پیاسے رہے کل ہم آٹھ بجے سے ٹرین میں بیٹھے تھے اور ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اگلے سٹیشن پہ آپ کو کانہ ملے گا اگلے سٹیشن پہ آپ کو کانہ ملے گا لیکن رات کے بارہ بجے ہمیں دھوپیر کا کانہ مل گیا وہ بھی ٹھنڈی صورت میں ٹھنڈی صورت میں خالی ایک چھوٹا سا پیکٹ بریانی کا دیا گیا ہے تو اس پہ افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے ذمہ داران ہیں اس ٹرین کے جو ہے ذمہ داران کانے پینے کے اور گوڑ کے ذمہ داران سابق سیڈیٹر یہاں حشمی صاحب نے لیا ہے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا خرم بٹی سا اس پہ میں انتہائی افسوس اور مضمت اس بات یہ کرتا ہوں کہ جب آپ نیال آشمی صاحب پلیس خیال رکھے لوگوں کا روٹی تو کم از کم انہیں کھلائیں پہلے ہی آپ کے جماعت کی پولیسیز نے لوگوں کے موہ سے نوالہ چھین لیا ہے جو ایک دو دن کی روٹی اور ایک دو دن کے اچھے اچھے منیوز کا جھانسہ دے کے لوگوں کو لائیں ہیں کم از کم یہ روٹی تو پوری کھلائیں کومن سیکشن میں رائے کا ازار ضرور کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ لیکن پاکستان